بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ سے کہوں آپ اپنا قیام اپنے مرکزی شہر کے اندر ہی رکھیں بلکہ قیسر روم کی طرف سے ہماری مدد کے لئے جو لشکر آئے گا وہ بھی آپ کے پاس ہماری مرکزی شہر کے باہر قیام رکھے گا ہم پہلے اپنی قوت کو مسلمانوں کی خلاف استعمال کریں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنی ہی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بترین شکست دیں گے اور انہیں اپنی سرزمینوں اور سرحدوں سے مار بگانے میں کامیاب رہیں گے آرگرش جب خاموش ہوا تب لاسکری نے کچھ سوچا اور دوبارہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اس موقع پر میں تم دونوں کو ایک مشورہ دوں گا کیسا مشورہ؟ آرگرش نے غور سے لاسکری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا جواب میں اپنی ہونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے لاسکری بولا اور کہنے لگا میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی اس سے آگاہ ہو کہ مسلمانوں کے سلطان عیز الدین کے پاس اس کا ایک ستون ایک مہور اور ایک نایاب قسم کا سالار ہے نام جس کا سیف الدین ابو بکر ہے یہ وہ سالار ہے جو بڑے بڑے لشکڑیوں کو شکست دینے کا ہنر جانتا ہے اس سے پہلے وہ انگینت انفرادی مقابلوں میں اپنے مد مقابل کو زیر کر چکا ہے اگر تم کسی منجی ہوئے تیغزن کا چناؤ کر کے اس کا مقابلہ سیف الدین سے کراؤ اور سیف الدین کو اگر انفرادی مقابلے کے دوران وہ تیغزن زیر کر دے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے سلطان کے خلاف تمہاری فتح اور کامیابی انتہا درجی کی آسان ہو جائے گی لازکری کے ان الفاظ کا جواب اس کا سپسالار آرگش دینا ہی چاہتا تھا کہ اس دوران نائف سے پسالار کولاک بولا اور کہنے لگا انفرادی مقابلے کے علاوہ ایک اور حربہ بھی تیار رکھنا ہوگا جو یقینی طور پر مسلمانوں کی ناکامی اور ان کے شکست کا باعث بن جائے گا کولاک کے ان الفاظ پر لازکری اور آرگش دونوں چونکر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ لازکری نے پوچھ لیا تمہارا اشارہ کون سے حربے کی طرف ہے اس پر کولاک کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کا علشکر کس قدر ہے یہ ہم جانتے ہیں ہمارا اپنے علشکر ان سے کم از کم تین گناہ ہوگا اس کی علاوہ جب قسطنطنیہ کا علشکر آ گیا تو اس سے ہماری تعداد میں کافی اضافہ ہوگا میں چاہتا ہوں جب دونوں علشکر ایک دوسرے کے سامنے آئیں کہ جنگ کی اپتدا کریں تب پہلے انفرادی مقابلے کا احتمام کیا جائے اس کے بعد دونوں علشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں ہمارا علشکر جب یہ دیکھے کہ اپنے جیس علشکر کے ساتھ ہم مسلمانوں کے سلطان عزدین سے ٹکرا رہے ہیں وہ علشکر مسلمانوں کے سلطان کو آسانی سے شکست سے دوچار کر دے گا تب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر یہ محسوس کیا جائے کہ مسلمانوں کا علشکر ہمارے علشکر پر باری ہو رہا ہے تب پہلے سے ایک علشکر ذرا ہٹ کر گاتھ میں بٹا دیا جائے اور اس سے دو کاموں میں سے ایک کام لیا جائے اگر مسلمانوں کے علشکر اور ان کے پڑاؤ کے درمین کچھ فاصلہ ہو تب گاتھ میں بیٹنے والا ہمارا وہ علشکر مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر پڑاؤ کو آگ لگا دے وہاں جو لوگ ہوں انہیں تحس نحس کر دے چنانچہ مسلمان جب دیکھیں گے کہ ان کے پڑاؤ پر ہمارا ایک علشکر حملہ آور ہو گیا ہے وہ پلٹیں گے تاکہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کر سکیں اور جب وہ پلٹیں گے تو سامنے کے طرف سے ہمارا پورا علشکر ان پر پوری طاقت اور خود سے حملہ آور ہو جائے اور اپنی فتح اور مسلمانوں کے سلطان کی شکست کو یقینی بنایا جائے اور اگر یہ محسوس کیا جائے کہ مسلمانوں کے علشکر کا پڑاؤ بلکل ان کے علشکر کے پیچھے ہے تب مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا وہ علشکر جو گاتھ میں بیٹا ہوگا وہ بڑے علشکر کے ساتھ رابطے میں رہے جب اسے یہ خبر کی جائے کہ مسلمانوں کا علشکر ہم پر باری ثابت ہو رہا ہے تب وہ گاتھ سے نکل کر اور مسلمانوں کے علشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو جائے اس طرح بھی ہم کامیابی کو اپنے گلے لگا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے سلطان کی جولی میں شکست کے داغ ڈال سکتے ہیں لازکرین نے کولا کی بھی تجویز کو پسند کیا تھا پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور اپنی سپسالار اور نائف سپسالار دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں اب مستقر کی طرف چلتے ہیں جس لازکر کے ساتھ تم دونوں نے مسلمانوں کے سلطان عزودین سے ٹکرانا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں ساتھی لازکرین سے بات کر کے کسی ایسے تیغزان کا بھی انتخاب کرتے ہیں جو مسلمانوں کے سالار صحفدین ابو بکر کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرے لازکری کے طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں سالار بھی اٹھ کڑے ہوئے اور تینوں وہاں سے نکل کر مستقر کی طرف ہو لئے تھے بریزہ ایک روز اپنے خیمے کے وستی حصے میں بیٹی ہوئی تھی اور اس کے سامنے جو بستر لگا تھا اس پر جوزین گہری نیند سوئی ہوئی تھی اس موقع پر کچھ سوچتے ہوئے بریزہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی جوزین جو اس کے قریب ہی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اس پر اس نے چادر ڈال دی خیمے سے نکلی قریب ہی اپنی ماں سیمس کے خیمے میں داخل ہوئی سیمس بھی اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی بریزہ جب خیمے میں داخل ہوئی تو ہاتھ کے اشارے سے سیمس نے اسی اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لئے کہا بریزہ آگے بڑھی ماں کے پہلو میں بیٹھ گئی پھر بریزہ نے اپنی ماں سیمس کو مخاطب کیا اور کہنے لگی ماں بابا اور بائی کہاں گئے ہیں اس پر سیمس بولی اور کہنے لگی میرے خیال میں دونوں باپ بیٹا سہفدین کی طرف گئے ہوں گے بیٹی تم اچھے وقت پر آئی ہو میں ایک انتہائی اہم بلکہ یوں کہہ سکتی ہو نازک موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں سیمس کے ان الفاظ پر بریزہ نے چونکنے کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کونسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں آپ اور کونسا ایسا موضوع ہے جو میرے لئے نازک ہو سکتا ہے اس پر سیمس بولی اور کہنے لگی میری بچی میں جوزین کے معاملے میں کچھ فکر مند ہوں کیسی فکر مندی اچھکنے کے انداز میں بریزہ نے اپنی ماں سیمس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا جواب میں سیمس نے کچھ سوچا ایک لمبا سانس لیا پھر کہنے لگی بیٹی تم جانتی ہو ماضی میں جوزین تمہاری سخت مخالف رہی ہے اور ایک طرح سے ہمارے سارے خاندان کی مخالفات پر اس نے کمر باندھ رکھی تھی اب جبکہ وہ تمہارے ساتھ خیمے میں رہ رہی ہے ساتھی جنگ کے دوران اس نے سیفدین کی ہردگیت رہ کر اس کی حفاظت اپنے زمیں لی ہے میں جانتی ہوں وہ بڑی اچھی تیر انداز ہے پر بیٹی میں ڈرتی ہوں کہیں یہ سارے کام وہ کسی سازش اور کسی پہلے سے بنائی ہوئی منسببندی کے تحت نہ کر رہی ہو اسے کسی مناسب وقت کا انتظار ہو جب وہ وقت آ جائے تو تمہیں اور سیفدین کو نقصان پہنچا کر یہاں سے باگ جائے یہاں تک کہنے کے بعد سیمس جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک بریزہ گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی اما اے آپ کس قسم کے گفتگو کر رہی ہیں کسی کے بارے میں ایسا زن و گمان نہیں رکھنا ساہیے آپ نے سنا نہیں دو دن پہلے لشکر کے قاضی نے جو خطبہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے زن گناہ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں آپ کا یہ زن بھی گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ماضی میں جوزین میری مخالف رہی ہے لیکن اب وہ میرے ساتھ بہنوں جیسی ہے جو سلوک میرے اور سیفودین کے ساتھ کر رہی ہے ایسا وہ اس لئے کر رہی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کوتہیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہے اما آج کے بعد جوزین سے متعلق نہ اس قسم کے گفتگو کرنا اور نہیں اس کے متعلق ایسے خیالات اور گمان کا اظہار کرنا وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بریزہ کی اس گفتگو سے سیمس کسی قدر مطمئن دکائی دینے لگی تھی پھر کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ جوزین اس وقت کہاں ہے بریزہ اپنے ہونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے کہنے لگی اما اس وقت وہ خیمے میں گہری نیند سوئی ہوئی ہے میں اس کے پاس ہی بیٹی ہوئی تھی پھر میں نے سوچا جب تک وہ نیند پوری نہیں کر لی تھی میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہوں جواب میں سیمس کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ لشکرگاہ کے اندر مغرب کی آزان سنائی دی تھی اس پر بریزہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی اور اپنی ماز سیمس کو مخاطب کر کے کہنے لگی اما میں اپنے خیمے کی طرف جاتی ہوں آزان ہو رہی ہے جوزین کو جگاتی ہوں خیمے میں جا کر مشل روشن کرتی ہوں پھر وہی میں اور جوزین نماز پڑھ لیں گی دوسری طرف سلطان عزدین ان اپنے سالاروں کے ساتھ جب مغرب کی نماز ادا کر کے فارق ہوا تب کچھ مخبر خیمے میں داخل ہوئے چنانچہ سلطان ان مخبروں کو لے کر اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف ہو لیا نقصار بھی ان کے ساتھ تھا جس وقت سلطان سارے سالاروں کو لے کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا بازنیک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے خیمے کی طرف گیا اس نے دیکھا خیمے میں مشل جد رہی تھی اندر کوئی بھی نہ تھا لہٰذا وہ اس خیمے کی طرف گیا جس میں بریزہ اور جوزین شب بچری کرتی تھی اس نے دیکھا جوزین بریزہ اور سیمز تینوں وہاں بیٹھی ہوئی تھی چنانچہ بازنیک اس خیمے میں داخل ہوا آگے بڑھ کر وہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا پھر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بریزہ نے پوچھ لیا بازنیک میرے بھائی تم اکیلے آئے ہو بابا کہاں ہے میں نے تمہارے اور بابا سے متعلق پوچھا تو امہ کہہ رہی تھی کہ تم دونوں باب بیٹا سیف الدین کی طرف گئے ہو بازنیک نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا امہ نے ٹھیک ہی کہا ہے میں اور بابا پہلے سیف الدین کے خیمے میں گئے تھے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے پھر مغرب کی آزان ہوئی تو ہم نے نماز پڑھی میں اور بابا گھر آنا سختے تھے کہ اتنی دیر میں خیمہ گاہ میں کچھ مخبر داخل ہوئے چنانچہ ان مخبروں کو لے کر سلطان اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے ہیں بابا بھی ان کے ساتھ ہیں لگتا ہے کوئی سنگین معاملہ نمودار ہونے والا ہے یا کہیں سے کسی خطری کی بو آنی لگی ہے یا کوئی بڑا دشمن ہم سے ٹکرانے کے درپے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد بازنیک جب خاموش ہوا تب بڑی جرت اور دلیری کا مظہرہ کرتے ہوئے جو زین بولی اور کہنے لگی صرف ایک طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے جہاں تک میرے باپ کے شہر انتالیا کا تعلق ہے تو وہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے باپ جس نے قبرس میں قیام کر رکھا ہے اسے یونان اور یورپ کے دیگر ممالک سے مدد مل جائے تو وہ پھر ایک لشکر لے کر دوبارہ انتالیا پر حملہ آور ہو کر اور قسمت آزمائی کر سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے وہ ایسا نہیں کرے گا اس کے بعد دوسری قوت فلیڈلفیا کی ہے فلیڈلفیا اس وقت ہمارے سامنے ہے شہر فتح ہو چکا ہے سلطان فلیڈلفیا کے عمرہ میں سے ایک کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا ہے لہذا جہاں سے بھی کوئی قوت نہیں اٹھے گی اس بنا پر میں یہ کہہ سکتی ہوں اس وقت ہمیں اگر کسی سیمت سے خطرہ ہے تو وہ صرف لسکری ہے اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے اور پھر قسطنطنیہ کے مملکت بھی اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اس بنا پر میں سمجھتی ہوں وہی سلطان سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا جبکہ خود سلطان بھی اس پر ضرب لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لئے کہ لسکری ہمارے موجودہ سلطان کے باپ کے قاتل کا ذمہ دار ہے جوزین کی اس گفتگو سے بریزہ کچھ فکر مند ہو گئی تھی کچھ دیر سوچتی رہی پھر کہنے لگی اس کا مطلب ہے لسکر یہاں سے کسی سمت کوچ کرے گا اور یہ سمت ایک ہی ہو سکتی ہے وہ مغرب کی ہے اگر سلطان سارے سالاروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو میرے خیال میں بابا کی آنے میں دیر ہوگی ہو سکتا ہے مخبر کوئی اہم خبریں لے کر آئے ہوں جس پر کوئی منسبہ بندی بھی ترتیب دی جائے جواب میں جوزین شاید اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کرنا چاہتی تھی لہٰذا اس نے موضوع بدل دیا پھر چاروں خیمے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تھے دوسری طرف سلطان سارے سالاروں کو لے کر اپنے اس خیمے میں داخل ہوا جس میں عموماً وہ اپنے سالاروں اور عمراء کی مجلس منقت کیا کرتا تھا جب سب لوگ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایک غیر نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی پھر جو مخبر آئے تھے ان کی طرف سلطان نے دیکھا اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب جبکہ اس وقت سارے شاڑار یہاں موجود ہیں کہو کیا خبریں لے کر آئے ہو سلطان کے اس استفسار پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا سلطان محترم ہم چند انتہائی اہم خبریں لازکری کی طرف سے لے کر آئے ہیں لازکری نے ان دنوں ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے اپنی طاقت اور اپنی قوت کو اروج تک پہنچا دیا ہے خسطنطنیہ سے بھی ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایک جرار لازکری لے کر اس کے پاس پہنچ چکا ہے ہم جو وہاں سے خبریں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں لازکری کو خدشہ بلکہ یقین ہے فلاڈلفیا پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا سلطان لازکری کے علاقوں کا رخ کرے گا اس لئے کہ لازکری ہمارے سلطان کے باپ کے قتل کا ذمہ دار ہے اسی بنا پر اس نے چند روز پہلے ہی ہمارے خلاف قسطنطنیہ کے قیسر سے مدد طلب کر لی تھی اس مدد کے جواب میں ایک بہت بڑا لشکر یونانی سورماؤں پر مشتمل اس کے پاس پہنچ چکا ہے اس طرح لازکری کی عسکری طاقت تین گناہ بڑھ گئی ہے جس کے باعث اس کے ذہن اس کے دل میں تکبر اور گمند کے ارادے رکس کرنے لگے ہیں اس نے ہمارے خلاف جو منصوبہ بندی کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اسے خبر ہوگی کہ سلطان اس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو لازکری خود روم لشکر اور کچھ اپنی لشکریوں کے ساتھ اپنے مرکزی شہر میں ہی قیام رکھے گا تاہم ایک بہت بڑا لشکر اپنے سپہ سالار اعلیٰ آرگرش اور نائب سپہ سالار کولا کے حوالے کرے گا اور انہیں آگے روانہ کرے گا تاکہ وہ ہمارے لشکر کو اپنی علاقوں کی سرحدوں پر رکھے ہم سے ٹکرانے کی منصوبہ بندی جو لازکری کے سپہ سالار اعلیٰ آرگرش نے کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے امدہ لا جواب اور نائب تیغزن کا انتخاب کیا ہے اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تب وہی تیغزن انفرادی مقابلے کے لئے اترے گا اور سیفدین ابوبکر کا نام لے کر پکارے گا تاکہ انفرادی مقابلہ کیا جائے ان کا قیال ہے کہ سیفدین ابوبکر جس سمت روخ کرتا ہے مسلمانوں کی فتح یقینی ہو جاتی ہے لہٰذا ان کا پہلا گمان اور ارادہ یہ ہے کہ اگر انفرادی مقابلے میں سیفدین ابوبکر کو قتل کر دیا جائے تو سلطان کی طاقت میں زوف آ جائے گا اور ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے یہ پہلا قدم ہے جو وہ اٹھائیں گے اس سے پہلے وہ ایک اور قدم اٹھا چکے ہوں گے اور وہ یہ ہوگا کہ اپنی لشکر کو جو بہت بڑا ہے تین حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصہ آرگش کے پاس دوسرا کولا کے پاس اور تیسرا حصہ وہ ایک اور بڑے سالار کی کمانداری میں دے کر ذرا فاصلے پر شمال میں گاتھ میں بیج دیں گے چنانچہ جب انفرادی مقابلہ ہونے کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو جو لشکر گاتھ میں ہوگا وہ اپنے مخبروں کے ذریعے ہماری لشکر اور پڑاو پر گہری نگاہ رکے گا ان کا خیال ہے کہ اگر مسلمانوں کے پڑاو اور لشکر کے درمین زیادہ فاصلہ ہوا تو جنگ کے دوران وہ مسلمانوں کے پڑاو پر حملہ آور ہوں گے پڑاو میں جو مسلح جبان ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا خیمہ گاہ کو آگ لگا دی جائے گی اس طرح جنگ میں حصہ لینے والے مسلمان جب دیکھیں گے کہ ان کے خیمہ گاہ کو آگ لگ چکی ہے اور ان کی عورتیں خطرے میں ہیں تو وہ پلٹیں گے تاکہ اپنے پڑاو کی حفاظت کریں اور جب وہ پلٹیں گے تو سامنے کی طرف سے آرگش اور کولاک دونوں ان پر جان لیوہ حملے کرتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مسلمانوں کے لشکر اور پڑاو میں زیادہ فاصلہ نہ ہوا پڑاو بالکل مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے ہوا تو پھر جب آرگش اور کولاک بھری طرح ہمارے ساتھ زنگ میں مصروف ہوں گے تو گات میں جانے والا لشکر نمودار ہوگا اور ہمارے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر ہمارے اندر کمزوری اور زعف کے آثار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح وہ لوگ ایسا کر کے اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد جب مخبر خاموش ہوا تب سلطان نے غور سے سیفدین کی طرف دیکھا جس کے جواب میں سیفدین بولا اور کہنے لگا سلطان محترم مخبروں کو جانے دے یہ جا کر آرام کریں اس کے ساتھ سلطان نے مخبروں کو جا کر آرام کرنے کے لئے کہا اس پر وہ وہاں سے اٹھ کر خیمے سے نکل گئے تھے ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی تاری رہی پھر سیفدین اببکر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم کل صبح اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے کوش کرتے ہیں پجر کی نماز کے بعد لشکریوں کو کھانا کلانے سے فارغ ہو کر کوش ہوگا اور لسکری کے سرزمینوں کی طرف بڑھیں گے سلطان محترم اگر لسکری کے سپا سلارے آلہ نے اپنا ایک لشکر گاتھ میں بٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہمارے پڑاؤ یا ہمارے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے اس کا صدباب اس کا بندباس بھی ہم خوب کریں گے کھوچ پر کھوچ کرتی ہوئے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہوئے لسکری کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم اگر وہاں پہنچے اور ہمارے جانے کے ساتھی جنگ کی افتدا کریں تو ہمارے لشکری کم از کم تازہ دم ہوں سلطان محترم لشکر کی ترتیب ایسی رکھیں گے کہ لسکری کا جو لشکر شمال کی طرف سے نمودار ہو کر ہمارے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوگا اس کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے سلطان محترم دشمن کے سامنے جانے کے بعد ہم لشکر کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیں گے ایک حصہ جو کلب ہوگا آپ کی کمانداری میں ہوگا بائیں پہلو کی کمانداری حسام الدین یوسف کے پاس دائیں پہلو کی کمانداری مباروزدین چاولی کے ہاتھ میں چوتھے لشکر کی کمانداری نجم الدین بحرام کے پاس ہوگی اور یہ پڑاؤ کے اندر رہے گا پانچوائے لشکر میرے پاس ہوگا اور میرے ساتھ زیندین بشارہ کام کرے گا سلطان محترم اگر وہ ان افرادی مقابلے کا احتمام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس سے پہلے ان کے کئی تیغزن میرے ہاتھوں عالم برزخ کی طرف کوچ کر چکے ہیں اگر وہ ایک اور کا بھی کوچ برزخ کی طرف چاہتے ہیں تو یوں ہی صحیح دشمن جب ہم سے ٹکرائے گا تو پہلے چاروں حصے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کے ساتھ ٹکرائیں گے چوتہ حصہ نجم الدین بحرام کی کمانداری میں ہوگا اور وہ اپنے پڑاؤ کے اندر پڑاؤ کی حفاظت کے لئے رہے گا جب کچھ دیر جنگ جاری رہے گی تو پھر میرا اندازہ ہے کہ لازکری کے لشکر کا وہ حصہ جو شمال میں گاتھ میں بیٹا ہوگا وہ نمودار ہوگا اور ہمارے لشکر کے شمالی پہلو پر حملہ آور ہوگا سلطان محترم اس موقع پر میں ان کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہوں گا اس لئے کہ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سب سے شمال میں رہوں گا باقی تین حصوں کے ساتھ یعنی آپ حسامدین یوسف اور مبارزدین دشمن سے ٹکراتے رہیں گے جو ہی گاتھ میں رہنے والا لشکر نزدیک آئے گا میں اپنے تحت کام کرنے والے لشکریوں کو چوکرنا کر دوں گا میں پہلے ہی انہیں ہر معاملے اور جارہیت اور دفاع سے متعلق تفصیل سے ہدایت جاری کر دوں گا دشمن کے لشکری ہم پر حملہ آور ہونے کے لئے جب شمال کی طرف سے نمودار ہوں گے تب سب سے پہلے میرے لشکری ان پر تیز اور مصرہ دہار بارش کی طرح تیر اندازی کریں گے میرے لشکری نے پہلی ہی اپنی کمانے کندوں پر اور پیٹ پر ترکشوں میں تیر برے ہوں گے اس طرح کچھ دیر تک ان پر تیر اندازی ہوگی تو ان کے نہ صرف گوڑے چھ دیں گے بلکہ انگینت لشکری بھی لک میں اجل بن جائیں گے اس وجہ سے ان کے اندر ایک افراتفری کا عالم برپا ہوگا اس سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں گا اور ان پر حملہ آور ہوں گا این اسی وقت نجمدین بحرام بھی اپنے پڑاؤں سے نکل کر حملہ آوروں کے ایک پہلو پر ٹوٹ پڑے گا اس طرح میں اور نجمدین بحرام اس لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے جو بچیں گے یقیناً باگ کر اپنے بڑے لشکر کی طرف جائیں گے اس کے بعد نجمدین بحرام بھی واپس پڑاؤں میں نہیں جائے گا بلکہ میرے ساتھ مل جائے گا آپ حسامدین یوسف اور مبارزدین چاولی پہلے ہی سامنے کی طرف سے دشمر پر ضرب لگا رہے ہوں گے اور گات میں رہنے اور نمودار ہونے والے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد میں نجمدین بحرام اور زیندین بشارہ فوراں حرکت میں آئیں گے اور دشمن کے بڑے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو جائیں گے جب لسکری کے سپسدار اعلیٰ آرگش اور اس کے نائب سالار کولا کے لشکر پر سامنے کی طرف سے آپ حسامدین اور مبارزدین چاولی ضرب لگائیں گے اور ان کے ایک پہلو کی طرف سے میں زیندین بشارہ اور نجمدین بحرام حملہ آور ہوں گے تو سلطان محترم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم ان کے اس لسکر کو روند اور رگیت کر رکھ دیں گے ان کے مقدر میں ایسی بیانک اور سیاہ راتیں لکھیں گے جو اس سے پہلے انہوں نے نہ دیکھی ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد سیفدین رکا پھر کہنے لگا سلطان محترم میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اب آخری فیصلہ آپ نے کرنا ہے سیفدین ابو بکر جب خاموش ہوا تب سلطان عزدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا کہنے لگا میرے بھائی فیصلہ تو ہو چکا جو منصبابندی تم نے کی ہے یہ حرف آخر ہے اسی پر عمل کیا جائے گا سلطان کے بعد باقی سالاروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا لہٰذا سلطان نے وہ مجلس ختم کر دی تھی اور سارے سالار اور عمرہ اٹھ کر خیمے سے نکلنے لگے تھے سارے سالار ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک پشت کی جانب سے عزدین کا چوبیدار باگتا ہوا آیا اور سیفدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کو سلطان نے واپس بلایا ہے شاید وہ کسی اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کریں گے سیفدین رک گیا پھر وہ چوب چاپ واپس چوبیدار کے ساتھ ہو لیا تھا دوبارہ وہ سلطان کے اس خیمے میں داخل ہوا جہاں سلطان نے توڑی دیر پہلے مجلس منقت کی تھی آگے بڑھ کر جب سیفدین سلطان کے پاس بیٹھ گیا تب سلطان عزدین بولا اور سیفدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا سیفدین تم میرے لشکریوں کے سالارے آلہ ہی نہیں میرے بھائی بھی ہو تم نے جنگ کی جو منصوبہ بندی کی ہے وہ حرف آخر کی طرح ہے اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دشمنوں کو یقیناً بترین شکاست دے سکتے ہیں پھر میرے بھائی اگر تم پسند کرو تو میں اس میں توڑی ہی تبدیلی کرنا پسند کروں گا سلطان جب خاموش ہوا تب عجیب سی انداز میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سیفدین بول پڑا اور کہنے لگا سلطان محترم یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اگر اس منصوبہ بندی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کے لئے آپ حکم جاری کر سکتے ہیں آپ کو صلاح مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب میں سلطان نے پہلے مسکراتے ہوئے نفی میں گرد نے ہلائی پھر سیفدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا نہیں سیفدین ایسا نہیں ہو سکتا تم لشکلیوں کے سوارے آلہ ہو تمہاری منصوبہ بندی اپنی جگہ قائم و دائم ہے میں ایک چھوٹی چھی تبدیلی چاہتا ہوں وہ تبدیلی ہمارے لئے سودمند نہ ہو اس بنا پر میں تم سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں